بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر ہی ہوگا پروگرام جہنزیب عالم کے اوپر ہی ہوگا پروگرام مال آف گارڈن سٹی کے اوپر ہوگا کہ جو نیا پروجیکٹ جس کے چرچے زبان زدیام ہیں ساتھ جنوری کو ایک میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے لیکن اس میگا ایونٹ ہونے سے قبل ہی الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو انویسٹرز ہیں وہ چیخ و پکار کرنا شروع ہو چکے ہیں آگے چل کے کچھ وائس نورٹس اور بھی سناؤں گا اور ایک خوشخبری بھی ہے الحیات گروپ آف کمپنیز کے وہ انویسٹرز جو ویڈراؤل کے لیے شورو غل ڈال رہے تھے ان کے لیے خوشخبریاں آنا شروع ہو چکی ہیں اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ ویڈراؤل اوپن ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ویڈراؤ اوپن نہیں ہوا کچھ لوگ یہ بھی شکوا کر رہے ہیں کہ چار ماہ ہو گئے ہیں الحیات گروپ آف کمپنیز نے ویڈراؤ نہیں دیا یعنی کہ جو رینٹل اپریسیشن ہے وہ نہیں دیا اب جہنزیب عالم کیونکہ پاک سال میں موجود نہیں ہے عمرے کی ادایگی کے لیے سودیا گئے ہوئے ہیں تو جب واپس آئیں گے تو پھر اصل حقیقت معلوم ہوگی کیونکہ کچھ حد تک ہمیں یہ معلومات ملی ہے کہ جو ٹاپ لیڈر ہیں جو بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ ہیں وہ ویڈراؤل لے کے اپنی جیبیں بھرتے ہیں اور جو چھوٹا طبقہ ہے یعنی جو چھوٹا انویسٹر ہے ان کو پیسے نہیں ملتے ابھی کچھ اور بھی وائس نوٹ آئے ہیں لیکن میں مزید آگے بات کرنے سے پہلے آپ کو کچھ متاثرین کے وائس نوٹ سناتا ہوں یہ سنے اور اس کے بعد جو کمپنی کے ہیڈ ہیں کمپنی کی طرف سے جو وائس نوٹ جاری کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی آپ کو سناؤں گا لگتا تو اسی طرح ہے کہ جو جانزیب عالم ہے کیونکہ وہ اب پرابٹی میں اتنا دانس چکے ہیں کہ وہ نئے سے نیا پروجیکٹ لانے کے چکر میں ہیں اور اس چکر میں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی کمیونٹی سپیشلی جو ان کے کمپیٹیٹرز ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ جانزیب عالم حقیقی معنی مائنوں میں فیزیکل پروجیکٹ لے کے آئے جانزیب عالم حقیقی معنیوں میں لوگوں کو مستفید کرے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ڈبل شاہ کا کردار کس کس نے ادا کیا پھر کمیشن ایجنٹ وہ عرب پتی کروڑ پتی بن گئے لیکن جو انڈ یوزر ہے وہ اب بھی رو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو بھی کمپنی آتی ہے وہ حقیقی معنیوں میں پروجیکٹ لے کے نہیں آتی جانزیب عالم حقیقی معنیوں میں پروجیکٹ لے کے تو آ رہا ہے لیکن اب اس میں ہرڈلز کریٹ ہو رہی ہے اور ہرڈلز کریٹ کرنے والے کون ہیں وہ لوگ ہیں جو پاکستانی کمیونٹی کا فلاو بہبود یا پاکستانی کمیونٹی کو نہیں چاہتے کہ وہ بھی دن دگنی رات چکنی ترقی کریں ان کو بھی کوئی ایسی کمپنی جانزیب عالم جسرہ کی لے کے آیا ہے ایسی کمپنی ہے جو ان کو بروقت ان کی رقم ان کو واپس کرے ان کو رینٹل دے اب جو انویسٹرز جن کی چیخو پکار جو ہے مختلف گروپس میں بھی ہیں ہمیں بھی محصول ہوئی ہیں وہ کیا ہے یہ ذرا سنے اور پھر اس کے بعد کمپنی کے جانب سے جو جو خوشخبریاں سنائی گی ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی آپ کو سناتے ہیں جی اسلام علیکم بھائی جان میرا بھی سعید ون کے نام سے میری آئی ڈی ہے مجھے سپٹمبر اکٹوبر نومبر کسی کا بھی نہیں ملا مہربانی کر کے بھائی صحیح کہہ رہے ہیں زائد بھائی جو بھی مسئلہ ہے سعید بھائی جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے بھائی آس پریشان نہیں کرو آسانی کے راستہ فرام کرو تکلیفوں میں میں ڈالو کسی کو مہربانی ہوگئی اچھا ہی ستا ہے صدرہ مان بھائی مطلب یہ تو مطلب ہر کوئی کہتے ہیں سینئر سے ملو سینئر سے ملو تو مطلب واپس جاؤ تو مطلب کسی یہ بندہ لے لے تو مطلب دارے پیسے کپنی دارے کیوں سے نہیں کرتا یار مجھے یہ بتائے ہر بندہ مطلب کوئی اور بندہ اپنی لیا گر بندہ ڈونڈے اور مطلب اس کو شاہ پارس لے کے جائے تب وہ اس کو پیسہ ملے گا مجھے یہ بتائے مطلب اور بندہ کا اپنے پیسہ ہی بس ڈارے کی ایکاؤنٹ میں مطلب ہونا چاہیے بس یعنی یہ یہ طریقہ کریں مطلب تم آور دوسرا کپنی میں دیکھو مطلب اودری ویڈرہ لگاؤ وہی ٹیم پہ دو مہن پہ مطلب اپنا جو ایکاؤنٹ ہے وہ ریپریش کر دو اور دو مہن کے اندر ہی وہ پینڈنگ میں چلائے جائے گا اور چھوکی چھوکی اس گھنٹے میں آپ کو پتے بھی نہیں چلے گا آپ کو ایک اور میں پیسے آئے گا یہ کسی ہے کیا طریقہ کر ہے یا اچھا ایک بھئی نے اس کو جواب دی ہے سامیر مطلب ہو یعنی سارے کے سارے مطلب یہی حال ہے ٹھیک ہے ابھی ویڈرہ آن ہو جائے گا مطلب پھر اس کے کال پہ کال کال پہ کال مطلب دوسرا دن تیسرے دن ابھی پھر کہے گا بینک والا کو نمبر دے دیا بینک والا ڈاریک کرے گا تب پھر یہ کب تک یہ ڈرہ میں چلے گا بھئی تو اس سے بہتر ہے مطلب وہ یہ چیز تو مجھے پسند نہیں ہے یا تو مطلب وہ صحیح طریقہ صحیح کرے گا تو ٹھیک ہے نہیں کرے گا تو مطلب لوگوں کو پیسے واپس کر دو بات ختم بس سلام علیکم بھئی اس بھئی نے میسے کیا مطلب اکتوبر نومبر اور یعنی نومبر دو مہینی دیسمبر تین مہینی اور یہ جنوری چوتہ مہین سٹارٹ ہے بھائی اس بندے کا پیسہ نہیں ملا ہے ٹھیک ہے یار جو بڑی بڑی دعوے کرتا ہے تو اس کو ایک جواب دو دو مطلب اس کو کیوں پیسے نہیں مل رہی ہے تو اس بندے نے میسیج کیا اور کسی نے اس کو مطلب ریفلائی نہیں دیا ٹھیک ہے چار مہینی ابھی چوتہ مہین سٹارٹ ہے تو اس چیز کا ذرا خور کر لو ہلو اسلام علیکم سر اچھا سر یہ شو ہی نہیں ہو رہا اتنا وہ اس میں جو بیلنس جتنا وہ ایک سو پانچ تو وہ اگلے مہینے کا تھا میرا تو وہ بھی نہیں لگا اور یہ ابھی تو پینٹیس ڈالر صرف شو ہو رہا ہے تو اس مہینے کا کہاں گیا وہ دو مہینوں کا مہلا پہلے تھا اور ایک مہینے کا یہ تین مہینوں کا ہے تو یہاں پر تو ابھی کیا کروں میں اب کس طرح یہ کریں آپ کینڈلی بتائیں کیونکہ شو ہی نہیں ہو رہا ہے تو ہم مدرہ کس چیز کا لگائیں جی تو ناظرین یہ اب شور و غل آپ نے سنا اور وہی شکوے وہی شکایتیں اب آگے کمپنی کیا کہتی ہے جو کمپنی کے سپوکس پرسن میں ان کو کہوں کمپنی کے ڈائریکٹر کہوں سمیر جدون انہیں نے خوش خبری کیا سنائی ہے ذرا ان کا وائس نوٹ سنیں اور پھر اس کے بعد اسی کمپنی کے ایک اور کرتا دھرتا کا وائس نوٹ سنیں وہ اب کیا دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سسٹم میں کوئی خرابی آ گیا ہے اب جس طرح سسٹم میں خرابی آئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کمپنی میں خرابی آ جائے لیکن سمیر جدون نے انویسٹرز کے دل تو جیتے ہیں لیکن جو دوسرا ایک وائس نوٹ ہے اس میں جو انویسٹرز جو خوشی سے بلبلہ اٹھے تھے ان کے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں دونوں وائس نوٹ چلا رہا ہوں پہلے سمیر جدون کا سنیں اور اس کے بعد اسی کمپنی کے ایک اور کرتا دھرتا کا وائس نوٹ سنیں وہ کیا فرم آ رہے ہیں آپ تمام لوگوں کے ویڈرال اوپن ہو گئے ہیں نیکسٹ ایٹھالی سکنٹے کے لیے آپ اپنے ویڈرالز لگا سکتے ہیں روائی اور ٹیم روائی کے لیے تینکیو بہر مچ السلام علیکم آل لیڈرز بہت سے دوستوں کے میسیجز آ رہے تھے کالز آ رہی تھیں یہ ایک ویڈیو شیئر کی ہے گروپ کے اندر اور اس میں اپ ڈیٹ کرنے کا صرف اور صرف مقصد بھی صرف یہ ہے کہ ہر بندے کو ایک تو رہنہ مائی مل سکے اور چیزوں کے بارے میں اپ ڈیٹ جہاں نا وہ ملتی رہے تو یہ ایک جنرلن آئیٹی سے علیٹیڈ ایشو آ رہا ہے میری بی بی رانہ سب سے بات ہوئی ہے تو لوگوں کو پیمنٹس ڈیلیور کر رہے ہیں صرف یہ ہے کہ کوئی آئیٹی کا ایشو ہے جس کی ویسے تھوڑا سا ایک دن مزید لگ سکتا ہے سو ایک ریکویسٹ فور آل اف یو ڈونٹ بی پینک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سر آپ لوگوں کو بدین ون اور ٹو ڈیز تمام لوگوں کو تمام لیڈرز کو جو پیمنٹس ہیں ان کو ریسیب ہو جائیں گے انشاءاللہ تینکیو اسلام علیکم جی تو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا ایک میں سمیر جدون خوشخبرییں سنا رہے ہیں تو دوسری میں اسی کمپنی کے جو کرتا درتا ہیں وہ کہہ رہے جی کہ سسٹم میں کوئی مسئلہ آیا تو ایک سے دو دن مزید لگیں گے لیکن جانزے والم صاحب اگر آپ واقعی حقیقی معینوں میں فیزیکل پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں تو پھر اس طرح کی ہرڈلز کیوں کریئٹ ہو رہی ہیں کیوں انویسٹرز کو ان کو ٹائم کے اوپر ویڈراؤ نہیں مل رہا ہمیں کمنٹس بھی آتے ہیں ایمیلز بھی آتی ہیں کالز بھی آتی ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو فون نمبر دیا ہوتا ہے وہ فون نمبر میرے پاس نہیں ہوتا میری ٹیم کی پاس ہوتا ہے جب آپ ایمیل کرتے ہیں تو وہ میں آپ کو اس کا فوری طور پر ریپلائی بھی کر دیتا ہوں اگر ریپلائی دینے والا ہو تو جہنزے بالم صاحب اور اس میں آپ نے تین ملین کا کیش پرائز بھی رکھے لیکن اس سے قبل ہی اب اس طرح کا شور و غل بویلا کرنا یہ تو اسی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ کمپنی کہیں کلائپس نہ کر جائیں کہیں جہنزے بالم بھی دوسرے نصربازوں کی طرح یہاں پہ پاکستانی عوام سے فراڈ نہ کر جائیں تو جہنزے بالم صاحب اپنی کمپنی میں تھوڑی سی بہتری لے کے آئیں تاکہ بروقت جو انویسٹرز ہیں اس کو پرافٹ مل سکے بروقت ان کی جو انویسمنٹ ہے ان کو واپس مل سکے ورنہ ایک دو ماہ بعد یہی ہوگا چیخ و بکار ہوگی اسی ملک میں کہ جہنزے بالم نے بھی پاکستانی عوام کو چونہ لگا دیا ہے تو خدا رہا اگر آپ پاکستانی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے وڈرا کا جو سسٹم ہے اس کو بھی مزید بہتر کریں اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ